السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم اس کمپاؤنڈ کا جو نام ہے وہ تجویز کریں گے کہ یہ کمپاؤنڈ اس کا ایوپیک نیم جو ہے وہ کیا ہوگا تو یہ کوڈنیشن کمپلیٹس ہے ہمارے پاس یہ دو کمپاؤنڈ ہمارے پاس اس کے فرمولے ہم نے لکھے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آئنائز کرتے ہیں تو یہ جو آئنائز ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس پوٹاشیوم آئن اورو کوڈنیشن سپیر میں یہ آئرن اورو سائنائیڈ مل کے یہ مائنس پور جو ہے اس کی ایکسیڈیشن سٹیٹ آتی ہے تو یہ ہول جو کوڈنیشن سپیر ہے یہ اصل میں مائنس ہے جب مائنس ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سائنائیڈ پر یہاں پر نیگٹیور چارج ہوگا اب یہاں پر سب سے پہلے ہم کیٹائن کا نام جو ہے وہ لکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پوٹاشیوم کیا ہے یہ کیٹائن ہے ہمارے پاس تو اس کا نام ہوگا پوٹاشیوم اس کے بعد اس کوڈنیشن سپیر کا جو نام ہے وہ ہم لکھیں گے تو سب سے پہلے اس کوڈنیشن سپیر میں جو لیگن ہوگا یعنی سائنائیڈ یہاں پر لیگن ہے اور سائنائیڈ جو ہے وہ نیگٹیو ہے تو سائنائیڈ کا جو ای ہوگا وہ ہم ریمو کریں گے او سے تو سائنو یا سائنیڈو ہم لکھیں گے اب یہاں پر اس کے جو نمبر ہے وہ ہمارے پاس سکس ہے تو اس طرح ہم اس کا جو نام اس کو دیتے ہیں تو یہ ہوگا ہگزا سیانو یہاں پر لکھیں گے ہگزا سیانو اب یہاں پر یہ آئرن ہے جب بھی میٹل آئین کے اوپر نیگٹیو چارج آجاتا ہے تو یعنی جو پوڈنیشن سپیر پہ جو نیگٹیو چارج آجاتا ہے تو ہم اس میٹل آئین کو اس کے آخر میں ہم ایٹی ای لگائیں گے تو یہاں پر یہ پوٹاشیم ہگزا سیانو اب یہاں پر اس آئرن کو ہم لکھیں گے فیریٹ ایٹی ای اس کے آخر میں ہم لکھیں گے اور پھر اس کا جو اکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے یعنی آئرن کا جو اکسیڈیشن نمبر ہوگا وہ ہم یہاں پر لکھیں گے تو اکسیڈیشن نمبر اب اس کا کس طرح ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سائنائیڈ اور یہ آئرن یہ ہول جو ہے یہاں پر یہ مائنس پور ہے تو اس سے ہمارے پاس یہ آئے گا فیریٹ جو ہے یہ ٹو میں موجود ہے تو اس طرح اس کا جو نام ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ پوٹاشیم ہگزا سیانو فیریٹ ٹو یہ اس کا نام ہوگا اب یہ ٹو ہم نے کس طرح لکھا ہے تو چلے اس کے اوپر جو ہے ہم یعنی آئرن یہ ٹو کس طرح آتا ہے تو اس طرح ہم یہ لکھتے ہیں اب اس کا جو چارج ہے یہ ہم یہاں پر مائنس پور لگائیں گے اب آئرن کو وے سے ہی رہنے دیں گے اور یہاں پر یہ سکس جو ہے یہ سائنائیڈ ہے اور سائنائیڈ خود مائنس ون میں ہوتا ہے تو مائنس پور اب اس کے بعد ہم آئرن کو وے سے ہی چھوڑیں گے تو یہ ہوگا مائنس سکس اس ایبن ٹو مائنس فور اب پھر آئرن جو ہے وہ مائنس سکس سے یہ سائنائیڈ جو ہے وہ پلس سکس میں ہم چینج کریں گے تو مائنس فور پلس سکس تو یہ کینسل ہوگا اور ہمارے پاس جو ہے وہ پلس ٹو اس کا انصر آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ آئرن یہاں پر اس کا جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہوگا یہاں پر یہ ٹو میں موجود ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے ہمیں اجارت دیجئے اللہ حافظ